مزرگو نوجوانو دینی ملی بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم سب پر لاکھ لاکھ شکر و رحسان ہے کہ جو رب ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کو سننے کا شرف بخش رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمالے اور ہماری اس مجلس کو خیر و برکت کی مجلس بناتے ہوئے ہمارے اور آپ کے لئے ذریع نجات بنا دے محترم دینی بھائیو میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں اور ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ پہلی بار آپ کے شہر حیدر آباد میں مجھے آنے کا اتفاق ہوا اور یہاں کے مسجد کے امام و خطیب شیخ طیب حلال حفظہ اللہ نے یہاں کے منتظمین سے جیسا کی آپ نے سنا درخواست کی کی میرا درس رکھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ شیخ محصوف کو اور یہاں کے منتظمین کو اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کے اس عمل اور قاوش میں اللہ تبارک تعالیٰ مزید برعقات فرمائے اور ان کی جہود کو اور کوششتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محترم دینی بھائیو آج کے اس درس میں میں مختصر طور پر چند ایسی چیزوں کو بیان کرنا چاہوں گا کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے عامالیں صالحہ کر لیتا ہے نیک کام کر لیتا ہے لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے یہ نیکیاں ہمارے نام عامال میں محفوظ کیسے رہیں کہ کل بروز قیامت یہ نیکیاں ہمارے لئے رفع درجات کا سبب بن سکیں جنت اور جنت کی نعمتوں کے پانے کا حقدار بن سکیں اور جہنم اور جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب بن سکیں تو ہماری ان نیکیوں کی حفاظت کیسے ہو امام بن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو نیکیوں کا کر لینا یہ آسان ہے کہ نیکیاں ہر انسان کر سکتا ہے لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ ایک اہم کام ہے جس کی توفیق کم لوگوں کو مل پاتی ہے تو آئیے ہم نقاط کی شکل میں پوائنٹ کی شکل میں رکھیں گے کہ ہماری اور آپ کی نیکیاں محفوظ کیسے ہو سکتی ہیں اور یہ رائے گاں نہیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے چیز یہ ہے شرک کہ ایک انسان ارکان اسلام کا پابند ہو ارکان ایمان کا پابند ہو دیگر بہت سارے آمال سالحہ کا پابند ہو لیکن وہیں پر اس انسان سے ایک جرم ایک گناہ شرک کا ہو جائے تو یہ ایسی چیز ہے کہ شرک ہوتے ہیے اس کی وہ نیکیاں جو پوری زندگی کرتے چلا آ رہا ہے اور اگر شرک جیسے کبیرہ گناہ کا بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کی وہ نیکیاں اس کے نام آمال میں محفوظ نہیں رہ جاتی ہیں رائے گاہ ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورة العنام کی آیت نمبر ایٹی ایٹ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کے کیے ہوئے عمل برباد ہو جائیں گے نیکیاں جو بھی ہوں گے شرک کے ہوتے ہوئے وہ نیکیاں رائے گاہ ہو جاتی ہیں بیکار ہو جاتی ہیں وہ نیکیاں محفوظ نہیں ہوتی ہیں سورة زمر کی آیت نمبر سسٹی فائف جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا قَعَا وَلَقَدْ وُوحِيَ إِلَيْكُ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُ لَئِنَا شَرَكْتَ لَيَحْبَقَنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسْرِينُ آپ کو بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو انبیاء اکرام گزرے انہیں بھی وحی کی گئی ہے کس چیز کی وحی کی گئی ہے وحی یہ کی گئی ہے اگر تم نے شرک کیا تم سے شرک جیسا گناہ ہو گیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہارا انجام خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے علم بردار تھے توحید کے دعوت دائی تھے دعوت دینے والے تھے پوری زندگی بلکہ مکہ میں بیست کے بعد میں شروق گیارہ سال آپ کی دعوت کا محور جو تھا وہ صرف اور صرف توحید تھا کہ اے لوگوں اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ خطاب اللہ کے رسول کو ہو رہا ہے لیکن حکم امتیوں کو ہے قیامت تک کے لیے کہ خبردار آگار ہیں شرک اگر ہو گیا تو نینکیاں رائے گا ہو جائیں گی آج ہماری کتنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو دیکھئے کہ تھوڑی سی پریشانی آئی کاروبار ڈاؤن ہو گیا شادی ہوئی دو پانچ سال گزرے بچے نہیں ہو رہے ہیں بیماری ہوئی چند ڈاکٹروں کی پاس گیا شفا نہیں ملنا ہے کہاں انسان چلا جاتا ہے بولیے غیروں کے سامنے جا کے اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے انہیں مشکل کو سہاجت روا سمجھ لیتا ہے اور یہ کون لوگ ہیں یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجمع اپنے آپ کو اہل عدیس کا ایک فرق اپنے آپ کو موحید اور توحید پرست کرتے ہیں ان کے بہن یہ چیزیں سرائط کر گئی ہیں ظاہر سی بات ہے یہ چیز کیا ہے یہ شرک اکبر ہے اب یہ شرک اکبر ہوتے ہوئے جو کچھ نیکیاں انسان نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اس کے نام عامال میں محفوظ نہیں رہ جائیں گی رائے گا ہو جائیں گی تو نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے مشکل ہو پریشانی ہو بیماری ہو کاروبار کا معاملہ ہو کوئی بھی ہو اس میں صرف اور صرف کس سے آپ لو لگائیں ایک اللہ سے مشکل کسا حاجت روا سمجھیں تو ایک اللہ کو تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا بیدیک الخیر انکا آلا کل شئین قدیر عزت جسے دینا چاہے رب دے دے جسے چاہے زلیل کر دے تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے بھلائی ہے تو ہر چیز پر خادر ہے تو جب عزت و ذلت کا مالک اللہ تعالی ہے دینے اور لینے والا اللہ تعالی ہے تو اپنی نیکیاں آپ کیوں رائے گا کر رہے ہیں کہ آپ غیروں کے سامنے غیروں کی دہلیز پہ جا کر کے بچے کے لئے کاروبار میں بھلائی کے لئے بزنس کے لئے ایجوکیشن کے لئے جاب کے لئے آپ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر کیوں اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور اپنے سر کو دوسروں کے در پر کیوں جھکاتے ہیں تو نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے تو شرک جیسے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا دوسری چیز کی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے تو نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے تو اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا ہوگا دکھاوا نمود شہرت طلبی یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی اس نیکی کو راگہ کر دیتی ہے بیکار کر دیتی ہے وہ نیکی اللہ کے ہاں محفوظ نہیں رہتی ہے نام عامال سے وہ نیکی ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے اس لیے کہ اس عمل کے اندر ریا و نمود پائے جا رہا ہے اس سسلے میں آپ نے ان ممبر و محراب سے صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب العمارہ باب من قاتل لریا و سمع اس باب میں وہ معروف حدیث ہے جس حدیث کے بیان کرنے والے معروف صحابہ رسول ابو حراب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فشلہ کیا جائے گا وہ تین لوگ کون ہوں گے شہید ہوگا اور قارع القرآن قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہوگا تیسرا مالدار انسان ہوگا تین لوگ ہوں گے یہ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا میں نے تم کو صحت دی تھی تندرستی دی تھی توانائی دی تھی تم نے کیا کیا وہ انسان کہے گا پروردگارِ عالم تُو نے مجھے صحت دی تھی توانائی دی تھی تندرستی تھی تیرے راستے میں میں نے ختال کیا اور حالت یہاں تقویٰ پہنچی کہ میں نے تیرے راستے میں ابنی گردن کٹا دی قتل کر دیا گیا جامعہ سہادت میں نے نوش فرما لیا جان دے دی دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا پروردگارِ عالم میں نے اپنی گردن تیرے راستے میں کٹا دی اللہ تعالیٰ کہے گا کذپت تو جھوٹا ہے تو اپنے اس وعدے میں جھوٹا ہے تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے تیرے مرنے کے بعد کہا جائے کہ جوان ہو بہادر ہو اور طاقتور ہو تو فلا جیسا جس نے اپنی گردن اللہ کے راستے میں کٹا دی تو وہ چیز تجھے دنیا کے اندر مل گئی سہرہ تلوی تھی نا دکھاوا تھا نا لوگوں میں فیمس ہو جا تو فیمس ہو گیا تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں چرچہ ہو گیا تجھے وہ چیز مل گئی اللہ کا حکم ہوگا گھسٹے ہوئے جانے میں ڈال دیا جائے شہادت شہید شہید کے تمام گناہ قرض کے علاوہ تمام گناہ اس کے معاف کر دی جاتے ہیں ایک قطرہ زمین کے گرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے لیکن وہی شہید کی عمل کے اندر ریاقاری پائی گئی دکھاوا پایا گیا شہرت تلوی پائی گئی عمل برباد ہو گیا اور جہنم رسید ہو رہا ہے دوسرا انسان قاری القرآن قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہوگا اس کا مشغلہ یہی رہا ہوگا صبح و شام اسی میں گزر رہا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں پہچنوائے گا میں نے تمہیں علم کی دولت سے رمادہ تھا تم نے کیا کیا وہ انسان کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لئے تیرے کتاب کو پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا سنایا اللہ تعالیٰ کہہ گا تو بھی جھوٹا ہے تو نے یہ عمل اس لئے کہا تھا کہ تاکہ تجھے کہا جائے کہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے آج دیکھئے ان ممروں محراب سے بڑے بڑے کانفرنس استعمالات ہوتے ہیں یہ سامین درجہ دیتے ہیں پلان صاحب کی تغریف بڑی اچھی تھی پورے مجمع کو انہوں نے رولا دیا پورے مجمع میں سناٹہ تاریح ہو گیا تو اگر وہ تقریر کرنے والا انسان وہ سیخ وہ عالمی دین اگر اس کی نیت اندر سے یہ نہیں ہے کہ میری تقریر سے اللہ تعالی نے جیلم دیا ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں لوگ فائدہ اٹھائیں اور اسے ہمیں عجر ملے گا اگر یہ چیز نہیں ہے بلکہ تعریف کہ لوگ ہمارے پیٹ پیچھے ہماری تعریف کریں میں لوگوں میں فیمس ہو جاؤں مشہور ہو جاؤں اگر یہ چیز ہے نیت کے اندر فطور ہے ریاکاری اور سہرت طلبی ہے تو اس کا بھی انجام ہی ہوگا کہ اللہ تعالی کہے گا تو بھی جھوٹا ہے اللہ تعالی کا حکم ہوگا جہنم میں جار لیا جائے تیسرا انسان مالدار آئے گا اسے بھی اپنی نعمتیں اللہ تعالی پہشنوائے گا وہ بھی کہے گا کہ اللہ تعالی جہاں میں نے خیر کا راستہ پایا تیرے دیئے مال کو میں نے راہ خیر میں قرچ کیا اللہ تعالی کہے گا تو بھی جھوٹا ہے تو نے اس لئے کیا تھا کہ لوگوں میں فیمس ہو جاؤ نیوز پیپر میں میڈیا میں جہاں کہیں دیکھو جہاں فلا نے اتنے ہزار اور اتنے کروڑ اور اتنا کیا اتنا کیا تمہارا مقصد ہی تھا کہ تم لوگوں میں فیمس ہو جاؤ تو بند خدا تجھ کو وہ چیز دنیا میں مل گئی تھی اب یہاں ترے لئے کچھ نہیں باقی ہے اللہ کا حکم ہوگا کی غصرتی بے جانے میں ڈال دے جائے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ریا و نموز سے بچائے جو بھی عمل ہو اللہ کے لئے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لئے ہو اس حدیث پر آپ تھوڑی دیر کے لئے ٹھہریں اور سوچیں کہ جانے شہادت پی لینا معمولی چیز ہے سہید ہو جانا اسی طریقے سے وہ انسان جس کی صبح سم سام رات دن صرف اور صرف قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں درس میں دعوت میں تبلیغ میں استماعات میں کانفرنسوں میں خطبہ جبہ میں عام دروس میں اس کی صبح سام چوبیس گھنٹے وہی میں اسی میں گزر رہی ہے لیکن یہ عمل اتنا اچھا کہ جتنا وہ انسان لوگوں کو رہنمائی کر رہا ہے نیک کام کے کرنے کی جتنا لوگ کریں گے کرنے والوں کو سوا ملے گا اتنا ہی عالم کو شیخ کو امام کو خطیب کو بھی اتنا ہی عجر و سوا ملے گا لیکن کب نیت کے اندر جب خطور نہیں ہوگا نیت خالص ہوگی نیت کے اندر ریا و نمود نہیں ہوگا اگر ریا و نمود ہوگا تو یہ عمل یہ نیکی محفوظ ہونے کے بجائے یہ جہنم ملے جانے والی اللہ تعالیٰ ہم سب اور عام لوگوں کو اپنی نیتوں کے اندر خلوص پیدا کرنے کی توفیق دا پر اللہ آج دیکھئے کہ کدنے ایسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں اگر کسی پڑوسی کو کچھ مدد کر دی کسی بیوہ کی مدد کر دی کسی یتیم کی کفال لے لی مسجد میں کچھ پیسہ دے دیا کسی مدرسے میں کچھ ڈونیٹ کر دیا تو جب تک چار لوگوں کی بیش میں بیٹھ کر کے چائے کی دکان پر یا آمج مجلسوں میں جب تک اس کو بیان نہ کر دے جیسے لگتا ہے اس کو ایک الجھن لیتی ہے وہ مسجد میں فلاں کام ہو رہا تھا میں نے دو لاکھ روپیہ دے دیا وہ فلاں تھا اس کی بچی کی شادی کا مسئلہ تھا میں نے پچاہ ہزار دے دیا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں ریا و نمود بینک و بین اللہ یہ نیکیاں جو کر رہے ہو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھو تاکہ آپ قیامت کے دن خوش نصیبوں میں سے ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ساتھ وہ خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں سے ایک وہ انسان بھی ہوگا کہ ایک وہ انسان جس نے داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہوگا مال کو راہ خیر میں خرج کیا ہوگا اور بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلا ہوگا بڑے سیکرٹ اور پوشیدہ طریقے سے مال کو راہ خیر میں خرج کیا ہوگا صدقہ و خیرات کیا ہوگا تو اس کو کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں قیامت دن اس کو جگہ ملے گی جس دن سائے حاصل کرنے کے لئے کوئی جگہ نہ ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوش نصیبوں سے بنا تیسری چیز کی نیکیوں کی حفاظت آپ کیسے کریں اس سسلے میں یہ ہے کہ انسان احسان جتلانے سے بچے احسان جتلانے سمجھتے ہیں آپ لوگ آپ کا کوئی خریبی ہے آپ کا کوئی پڑوسی ہے آپ کا دوست ہے آپ کا رشتہ دار ہے کسی موڑ پر کوئی اس کے ہاں پریشانی تھی بھی لاک ڈاؤن نہیں گزرا مثال کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نمازہ تھا کاروبار بند ہو گیا لیکن آپ کے پاس سیونگ اتنا تھا کوئی فرق نہیں پڑا دوسرا آپ کا رشتہ دار ہے دوست ہے کوئی ہے تو صبح کمانے والا سام کو کھانے والا وہ تو بھائی دو سال بیٹھ گیا آپ نے اس لاک ڈاؤن میں اس کی کچھ ہیلپ کر دی تاؤن کر دی کسی وقت کوئی ضرورت آپ اس سے آپڑی آپ نے کہا اس نے کہا بھائی نہیں ہو پائے گا آپ نے کہا بھول گئے ابھی لاک ڈاؤن جو گزرا ہے بھی سال بھر نہیں ہوا گھر میں تمہارے راستر میں بھرو آیا تھا تمہاری بیوی ڈیلوری تھی پیسہ میں دیا تھا تمہارا بچہ بھی مار تھا میں کیا تھا بھول گئے ابھی سال نہیں گزرے ہیں بھول گئے یہ کیا ہے یہ ٹون اور یہ تعبیر اور یہ اسلوب کیا ہے اس کو کہتے ہیں احسان جتلانہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے یا ایوہ الَّذین آمَنُوا لَا قُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ اے ایمان والو اپنی صدقے کو جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہو کارِ خیر میں خرچ کیے ہو یہ احسان جتلا کر کے تکلیف پہنچا کر کے اس کو برباد مدکروں معلوم یہ ہوا کہ جو آپ نے کسی کے اوپر خرچ کیا مدد کی ہیلپ کی تعاون کی اگر یہ جملہ کہہ کر کے آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی کیونکہ جس انسان کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے اس کے دل سے آپ پوچھئے کہ آپ نے اپنی اس جملے سے اس کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ انسان اللہ سے امید کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین پھڑ جاتی اور میں اس زمین کے اندر سمو جاتا یہ بہتر تھا کہ اس انسان کی یہ باتیں میں سنتا جو یہ سنا رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ زبان سے تکلیف پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان جتلا کر کے تکلیف پہنچا کر کے اپنی نیکیوں کو ذائع مت کرو اپنے صدقات کو برباد مت کرو تو معلوم یہ ہوا کہ نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے تو احسان جتلانے سے بچنا ہوگا کی نہیں بچنا ہوگا اور اسی لئے ایک چیز میں آپ کو بتائے جا رہا ہوں وہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کسی کے ساتھ آپ احسان کریں تو احسان کا بدلہ صرف اور صرف اللہ سے رکھیں کس نے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر واللہ فی عونِ الْعَبْد ما کانَ الْعَبْدُ فِي عَونِ اَخِی صحیح مسلم کی حدیث بھی سامنے رکھو کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے عرص والا اس انسان کی مدد میں لگا ہوتا ہے تو جب احسان کرو سنجھو کہ اللہ تعالی ہماری مدد کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا لیکن جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے اس سے بدلے کے امید مدد رکھو جب اس سے بدلے کے امید نہیں رکھو گے کسی وقت ضرورت پڑی بھی آپ کی اس سے اور اگر اس نے کہا بیسواری نہیں ہو پائے گا تو سیطان آپ کے زبان کو نہیں کھڑوا پائے گا کہ آپ احسان جتلا ہے اس لیے کہ آپ نے احسان کیا ہے اس کی امید آپ اس رب سے لگائے بیٹھے بھی ہیں تو یہ فارمولہ ذہن میں آپ رکھیں تو آپ سیطان کے حربے سے محفوظ ہو جائیں گے اور اس وقت اپنے بھائی کو معذور سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے کچھ پرابلمس ہو کوئی ایسی چیز ہو کیسے مادرت کر دیا کوئی بات نہیں ہے کسی اور سے کہہ لیتے ہیں کسی اور سے وہ کام کروا لیتے ہیں تو آپ احسان جتلانے سے بچ جائیں گے اور جب احسان جتلانے سے آپ بچ جائیں گے تو آپ کی وہ نیکی محفوظ ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ نیکی محفوظ ہوگی تو نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے تو آپ احسان جتلانے سے بچئے اور احسان جتلانے کا یہ بڑا نقصان کی آپ کی نیکی رائے کی رائے کا ہوگئی برباد ہوگی آپ کے نام عامال میں محفوظ نہ رہی اور اس کا بڑا نقصان اخربی نقصان یہ ہے کہ چار سزائیں ایسے انسان کو بیق وقت ملیں گی وہ صحیح اور معروف حدیث جس کے روایت کرنے والے ابو در رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاثتن لا يکلمهم اللہ یوم القیامة ولا ينظر علیہم ولا يذکیہم ولہم عذاب علیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت ہی معروف صحابی رسول ابو در رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سلاثتن لا يکلمهم اللہ یوم القیامة ولا ينظر علیہم ولا يذکیہم ولہم عذاب علیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ تین بار دھورایا کہ تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے گفتگو نہیں کرے گا ہم کلام نہیں ہوگا ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں ان کو ان کے گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا ان کی لئے دردنا خضاب ہوگا چار سزائیں بے ایک وقت سے لوگوں کی ملوں گی اور یہی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دھورایا صحابی رسول جس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں کہتے ہیں قلت منہم یا رسول اللہ قد خوابو و خسرو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا یہ کون لوگ ہیں یہ تو گئے مٹ گئے برباد ہو گئے ان کی مٹی پلید ہو گئی یہ تو برباد ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف القادم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین لوگ کون ہوں گے ان کا نام لیتے ہوئے فرمایا کہا ایک وہ ہے جو اپنے کپڑے کو ٹکھنے سے نیچے پہننے والا ہو یہ پاجامہ یہ پینٹ یہ تہبن ٹکھنے سے نیچے جو لوگ پہنتے ہیں یہ پہلا انسان ہے دوسرا انسان والمنان احسان جتلانے والا تیسرا انسان جھوٹھی قسمیں کھا کر کے سامان کو بیچنے والا ہو کتنے لوگ نکلیں گے اس حدیث میں اگر ابھی کھڑا کر دیا جائے محجد میں تو پاجامہ تہبن پینٹ کتنے لوگوں کا ٹکھنے سے نیچے ہوگا نبی فیصل لوگوں کا ہوگا کیوں ہے محمد صاحب کتنے لوگوں کا ہوگا سو میں نبی لوگ آ جائیں گے اس کو آپ معمولی گناہ سمجھتے ہیں یہ کبیر آمین کبائر بڑے گناہوں میں سے ہے کہ کھل اللہ تعالیٰ اسے انسان سے بات نہیں کرے گا رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا گناہوں سے اس کو پاک و ساف نہیں کرے گا اور نہائیت ہی درناک اضافی سے انسان کے لئے ہوگا تو اس عمل سے انسان کو باز آنا چاہیے چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے چھوڑنا چاہیے دوسرا انسان کون ہوگا احسان جتلانے والا تو احسان جتلانے کا نقصان کیا کہ آپ کی نیکی رائے گا ہو گئی نام عامال میں محفوظ نہیں رہی اور اس کا اخربی نقصان کہ قیامت کے دن چار سزائیں آپ کو ملیں گی یہ سزائیں گوارہ ہیں انسان کو گوارہ ہے دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں یا ہم کسی کلائنٹ سے ہمارا لیندین ہو رہا ہے جس سے ہم لاکھوں کروڑ روپے کما رہے ہیں اگر دو دن فون اس کا نہ آئے یا فون کریں اور وہ فون ریسیب نہ کرے تو انسان کے پاجامیں ڈھیل ہو جاتے ہیں انسان جاب کر رہا ہے آفیس میں گیا کہیں بوست نے تھوڑا سا ناراض ہو گیا دو ایک دن بات نہیں کیا تو انسان کے پاجامیں ڈھیلے ہو جاتے ہیں کام جاتے ہیں وہ کیا کریں بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کیا کریں بھائی وہ بہت تینسن میں ہو کیا بھائی ارے وہ ہمارا بوست تو دو دن سے لیفٹ نہیں دے رہا ہے وہ ہمارا کلائنٹ جو تھا وہ سیکھڑوں ٹن مال جاتا تھا اور بڑا اچھا تھا یہ تھا وہ تھا وہ تو خونی نہیں سیب کر رہا ہے آدمی ہل جاتا ہے کام جاتا ہے یہ دنیا کے لوگوں کا حال ہے اللہ تعالی جو ساری کائنات کا خالق و مالک سپر پاور ہے قیامت کی اس نازک گھڑی میں جب اللہ تعالی اتنا ناراض ہوگا اتنا غیض و غزم میں ہوگا کہ آپ سے بات نہیں کر رہا ہے نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہا ہے گناہوں کا تسکیہ نہیں کر رہا ہے اور یہ ہے کہ دردناک ضاب کیا حال ہوگا وہاں وہاں کیا حال ہوگا تو اس لئے اس قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھتے ہوئے میرے دینی بھائیوں ہمیں دنیا کے اندر اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور نیکیوں کی حفاظت کے لئے ہمیں برے آمال سے اور خاص طور سے احسان جتلانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اسی طریقے سے چوتھی چیز اوہر کانفیڈنس اوہر کانفیڈنس کیا ہے کہ ایک انسان سوم و سرات کا پابند ہے نماز کا زکاة کا روزے کا دیگر چیزوں کا پابند ہے دوسرا انسان اسی محلے میں ہے یا اس کا کوئی رشتے دار ہے جو صرف جمعہ پڑھنے والا ہے یا اگر ہو گیا تو جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے کسی مجلس میں بیٹھا ہے بات چلنے لگی اس کا ذکر آ گیا کہا ارے اس نادان کی بات کرتے ہو اس بھیوکوف احمق انسان کی بات کرتے ہو ملح زندگ کی بات کرتے ہو وہ مر جائے تو اس کو تو سیدھے جہنم میں جانا ہے جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اتنا گیا گزرا انسان ہے یہ کہتے ہیں لوگ نہیں کہتے ہیں یہ ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ سنی ہوئی باتیں ہیں اور لوگ جذبات میں آ کر کے کہ بھائی میں ہی جنت کا ٹھیکے دار ہوں پنج وقتہ نماغ میں پڑھنے والا صفحے اول میں میں رہنے والا فرض روزوں کو رہنے والا میں زکاة دینے والا میں حج عمرہ کرنے والا میں نفلی عبادتیں کرنے والا میں اور میرے مقابل میں تو زیرو ہے اس کی بات آ گئی تو ہونا چاہیے کیا کیا کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کے لئے ہدایت کی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو ہدایت دے تو یہ چیزیں نہ کر کے اور کانفیڈنس کہ اس کی ارے وہ تو سیدھے جانم میں جائے گا اس کی بات کرتی ہے مجلس قراب ہو گئی مجلس بے رونق ہو گئی اس کی بات سیدھے جانم میں جائے گا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا صحیح مسلم کی حدیث اور اس حدیث کو روایت کرنے والے جندو رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے انسان کے بارے میں کہے گا کون ہوتا ہے میرے اوپر قسمیں کھانے والا کہ میں فلا انسان کو نہیں بخشوں گا یہ کون ہوتا ہے اس کی جو رکت کیسے کہ یہ میرے اوپر قسمیں کھا رہا ہے میرے اوپر چڑھکے باتیں کر رہا ہے کہ میں فلا انسان کو معاف نہیں کر سکتا ہوں مر جائے تو سیدھے جانم میں جائے گا یہ کون ہوتا ہے قد غفرت لفولا جس کے بارے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مر گیا سیدھے جہنم میں جائے گا اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے قد غفرت لفولا میں نے اس فلا بندے کی مغفرت فرما دی ہے پروانے مغفرت میں اس انسان کو دے چکا ہوں وَأَحْبَتُ عَمَلَكُمْ اور تیرے عمل کو میں نے برباد کر دیا اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی جملہ کسی سے اللہ تعالی بچائے اور جب کسی ایسے بے دین انسان کا دین سے دور انسان کا ذکر آئے مجلس میں تو ہم جذبات میں آ کر کہ ایسے جملے نہ بولیں جو جملہ جو سنٹنس ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والا ہو ہماری نیکیوں کے بربادی کا سبب بنے بلکہ ایسے بھائی کے لیے ہم اللہ تعالی سے صدق دلی کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ تعالی جیسے تُو نے مجھے ہدایت دی دی ہے ہم تُس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی میرے اس نادان بھائی کو بھی اللہ تعالی تُو ہدایت دے دے یہ کردار ہمارا ہونا چاہیے اس کے بعد میں آخری چیز چونکہ وقت کی بھی کمی ہے مجھے اس کے بعد کہیں اور جانا ہے وہاں ایسا کے بعد پروگرام ہے اس لیے اس درس کا آخری ٹکڑا ورنہ بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے سے انسان کی نیکیاں رائے گاں ہو جاتی ہیں اس کی نیکیاں محفوظ نہیں ہوتی ہیں یہ آخری نکتہ کہ جب انسان تنہائی میں ہو تو تنہائی میں ہو کر کے موقع پا کر کے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام ٹھہرایا ہے ان چیزوں کو کر بیٹھیں انتہا قحرمات اللہ فی القلوہ تنہائی میں ہو گیا تو وہ حرام چیزیں جو حرام اللہ تعالی نے کیا ہے اسے کر گزرے اس لیے کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنان ابن ماجہ کے اندر ذکر کیا ہے حدیث نمبر فور ٹو فور فائف اور اس حدیث کے روایت کرنے والے معروف صحابی رسول ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاَعْلَمَنَّ اَقْوَامًا مِنْ اُمَّتِي وَيَاْخُدُونَ مِنَ اللَّيْلِكَ مَا تَعْقُدُونَ وَلَاكِنَّهُمْ اَقْوَامٌ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَحَبُوْا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اشارت فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کی طرح سے چمک رہی ہوں گی پہاڑ کے برابر ہوں گی تہامہ یہ جو لوگ سعودیہ گئے ہوں گے ساؤتھ سعودیہ میں ایک جگہ ہے جہاں دھنڈا علاقہ بہا اور بہا کا ہے وہاں ایک پہاڑی سے تہامہ کا کہا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیریے کے اس پہاڑی اجگر کیا کہ ایسے امتیوں کو میں جانتا ہوں کہ قیامت کے دن آئیں گے ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گی یعنی بہت ساری نیکیاں انسان لے کر کے حاضر ہوگا پہاڑ کتنا وزنی ہوتا ہے اس کا وزن ہمیں معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم ہے اللہ کے لعوی اللہ تبارک تعالی اس کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح بنا دے گا جس کو کس سے ہم دیکھتے ہیں ذرات کو ایسے نہیں دیکھتا ہے وہ اور اس کی کیا ویلو ہے ذرات کی کچھ ویلو ہے اللہ تعالی انہیں ایسے ان بے ویلو ذرات کی طرح سے اللہ تعالی بکھر دیکھا کوئی ویلو نہیں ہوگی ان نیکیوں کی یعنی نیکیاں اس کی رائے گا ہو جائیں گی صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کے بارے میں مجھے بتا تو دیجئے آخر وہ کون لوگ ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ چیزیں کر بیٹھیں اور ہمیں اس کا شعور اور احساس نہ ہو تو ذرا بتا تو دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ تمہارے ہی بھائی ہیں تمہیں میں سے وہ لوگ ہیں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہیں تمہارے ہی بھائی وہ ہیں معاملہ ان کا یہ ہے وَيَا خُدُونَ مِنَ اللَّيْلِكَ مَاتَا خُدُونَ جیسے تم رات کو اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے ہو ایسے وہ بھی کرنے والے ہیں نفلی عبادتیں ہیں لیکن معاملہ کیا ہے فرائض کے بابندے کے ساتھ نوافل کا بھی احتمام ہے وہ ان کے یہاں لیکن معاملہ کیا ہے اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِ مِنْلَّهِ اِنْتَحَكُوْهَا جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرا ہے انہیں وہ کر بیٹھتے ہیں انہیں وہ کر بیٹھتے ہیں آج کے وقت میں کیا ہے یہ انڈروائیڈ موبائل ہے حق نہیں آج جیتی جاگتی مثال اس کی ہم دے سکتے ہیں محجد میں آئے سبحان اللہ الحمدللہ باہر کے تصویح و تحلی ذکر و اسکار وہ سر نیچے کر کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں بھئی جب بند کمرے میں انسان پہنچا تو اس کا استعمال صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے اگر کئی بھائی بہن ہیں ایک روم میں تو لہاک کے اندر یہ سکرین پہ یہ انگلی جا رہی ہے پوری دنیا کی سیر ہو رہی ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت ہوگی ہر کوئی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ یہ چیز یا یہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان تنہائی میں ہے بھائی آپ یہاں پہ ہیں حیضر آباد میں ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کو ڈر ہے کہ کہیں بھی جائیں ہو سکتا ہے کوئی انسان گزر رہا ہو کسی کام سے اس کی نظر پڑ جائے لیکن حیدر آباد کا آدھی بھی بمبئی میں پہنچ گیا بمبئی کا حیدر آباد آ گیا یا حیدر آباد کا سعودی چلا گیا انگلین گے گا دوسرے کنٹری میں چلا گیا تو تنہا ہے اب وہاں سمجھتا ہے کہ تو ہم آزاد ہیں یہاں سی سی کیمرے نہیں لگے ہوئے ہیں ہمارے گاہ اور محلے کا کوئی انسان نہیں ہے ہم جدھر چاہیں جہاں چاہیں جس ہوتل میں چاہیں جیسے چاہیں جیسے گھج جائیں ہم کو کون دیکھنے والا ہے تو کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْ تَحَكُوْا جب تنہائی میں ہوتے تھے ان کو موقع ملتا تھا تو وہ حرام کام کر گزرتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے تو یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کی نیکیاں اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں گی تو وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا وہ نیکیاں رائے گا ہو جائیں گی وہ نیکیاں اس کے نام عامال میں محفوظ نہیں ہوں گی تو یہ چند چیزیں تھیں جو اس مختصر سے وقت میں میں نے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہا کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو عام طور سے لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں اور انسان احساس اور شعور نہیں کر پاتا ہے کہ آخر اتنی ساری میں نیکیاں بھی کر رہا ہوں لیکن چور راستے سے یہ نیکیاں ہماری سبزائے ہو رہی ہیں کل میدان محشر میں میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ میں نے تو بہت سارے نیک عامال کیے تھے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ہماری وہ نیکیوں کی جھولی کھالی ہوگی اور انجامی ہوگا کہ اللہ کے حکم سا حکم ہوگا کہ ہسیرتے بھی اس بندے کو جہنم میں ڈال دے تو میرے دینی بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی تھوڑا یا زیادہ نیک عمل کر رہے ہیں وہ نیک عمل کرتے ہوئے ہم ان نیکیوں کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہوں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اس کام کے کرنے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں نیکیاں ہمارے نام عامال میں محفوظ نہیں رہیں یہ ایک یہ فکر ہو کہ نیکیوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان نیکیوں کے قبول ہونے کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی کرتے رہیں کہ مولا ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے یہ چند باتیں تھیں جو آج کی اس درس کے حوالے سے آپ تمام کے گوشے گذار کی گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کتاب اس سنت کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں اس مسجد توحید حضر آباد میں پیش کی گئیں ہیں مولا تُس سے ہی دعا ہے کہ اس پر تمام سامعین و حاضرین و ناظرین بھائی بہنوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرما ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء آجلہ کاملہ فرما جو لوگ کسی بھی طریقے سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا ہم سب کو ہر خیر کی توفیق دعا فرما ہر شر اور فیدن و فساس لے مولا ہم تمام لگوں کی حفاظت فرما و سلاللہ و لا نبینا محمد و آل آلہ و صحبہ و سلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و بیمارت موسیقی